اشارام کی گرفتاری کے بعد پورے دیش میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جو اندھا بشواسیوں کا آتنگواد تھا اندھا بشواسیوں کا جو آتنگ تھا اس کو چیرتے ہوئے ایک آتما بشواس پیدا ہوا ہے دیش کے اندر کہ سمیدھان اور قانون کی نظروں میں کوئی اوپر نہیں ہے جب دس بارہ دن کی دیر ہو رہی تھی ان کی گرفتاری کے لیے تو ہمیں نیراشہ ہو رہی تھی لیکن آج ہم کھلے دل سے راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کو بدھائی دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ بارہ دن سے دیر سے ہی صحیح لیکن انہوں نے گرفتار کر کے ایک بہت بڑے سہاز کا پریجہ دیا ہے انہوں نے آسارام کے خلاف لگے تمام آروپوں کی نشپکش جانچ کا جو قدم اٹھایا ہے انہیں جو چودہ دن کی پولیس ریمانڈ پر ڈالا ہے جیل کے اندر ان سے کوئی وی آئی پی ویوہار نہیں ہو رہا ہے ابھی تک ان سب باتوں سے اشوک گہلوت کا قدر کافی بڑھا ہے دوہزار تین میں دوہزار تین کے اپریل میں انہوں نے وشو ہندو پریشت کے مہا سچیو یا ان کا جو انٹرنیشنل چیف تھے ڈاکٹر پرابین طوگڑیا کو اجمیر میں راجستان کے اجمیر میں گرفتار کر کے ان کی تمام جتنی بھی سامردائی راجنیتی کی گتویدیاں تھیں اس کی ہوا نکال دی اس کے بعد سے پرابین طوگڑیا دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائے اپنی ترشول دیکشاہ اور دنیا بھر کی جو باتیں وہ کرتے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے اب انہوں نے تمام لاکھوں جو اندر شدھالو ہیں آشارام کے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور ووٹ کی راجنیتی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو قانون کو اپنا کام کرنے کا موقع دیا ہے اس سے جتنی بھی تثہ کتید دھرم کے کشیتر میں جھوٹ پاکھنڈ یونہ چار کے ٹھیکے دار ہیں آشارام جیسے اور تمام ان کے کپ کپی چڑھا دیئے امہ بھارتی سے لے کر پرابین طوگڑیا اشوک سنگل جیسے انیک دھارمیک راجنیتی نیتا جو آشارام کے سمرتھن میں بیان دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے بڑے مٹھا دیش جو ہیں بڑے بڑے وہ اچانک سہسا سہم گئے ہیں انہیں ڈر لگ گیا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ دھرم کے نام پر بھشتا چار جو بھی کرے گا اس کا پرنام یہی ہوگا کچھ نیتا کوشش کر رہے ہیں خود یہاں پر آشارام باپو کے ڈیڑھ سو دو سو لوگوں نے آ کر کے ہمارے چھوٹے سے دفتر کے سامنے پردرشن کیا اور بڑے عبدر نارے لگائے لیکن جب ان میں سے کچھ لوگوں کو انہیں اندر بلا کر کے باتچیت کے لئے کہا تو انہوں نے دعائی دی کہ سوامی جی آپ بھی ہندو ہیں ہم بھی ہندو ہیں اور ہندو دھرم کے لوگوں کا یہ افمان ہو رہا ہے یہ ساجش ہو رہی ہے آپ کو کم سے کم ہمارے خلاف نہیں بولنا چاہیے تو میں نے اس سمیں کہا تھا کہ ہندو دھرم کو آپ اتنا چھوٹا نہ بتاؤ اتنا گھٹیا نہ بتاؤ جہاں اس پرکار کے یون دشکرم کے عاروپیوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے